میجر لیگ بیسپال کے بارے میں دوستو ہم بات کریں گے یہ جو میچ ہونے والا ہے سی ایچ سی ورسس ایس اپ جی کے درمیان دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو سٹپ بے سٹپ انفارمیشن دینے کی کوشش کریں گے کی پلیئرز کی نیوز پلیئر سٹیٹرز بیٹنگ ایوریج ٹاپ کلاس کیپٹین وائس کیپٹین اپشنز فار ہیڈ تو ہیڈ سمال لیگ گرانڈ لیگ اور بہت ساری انفارمیشن شیئر کریں گے ساتھی ساتھ میری پیارے دوستو اس میچ سے جڑی کوئی بھی جانکاری اور لائن اپس نکلنے کے بعد فائنل ٹیمز فری آپ کو سپانے کے لیے دو گرانڈ لیگ ٹیمز اور ایک فائنل ہیڈ تو ہیڈ ٹیم دوستو آپ کو ہماری ٹیلی گرام چلل پر مل جائے گا ٹیلی گرام کے لنک آپ کو نیچے ویڈیو کے ڈسکرپشن بوکس میں مل جائے گی آگے بڑھنے سے پہلے دوستو ہم بات کریں گے دونوں ٹیمز کے پورفورمنس کے بارے میں دوستو اگر ہم بات کریں گے سی ایچ سی کی تو پورے میجر لیگ پیسپال میں یعنی اپریل سے لے کر اب تک دوستو انہوں نے ابھی تک سکسٹی فائیو ماچ میں کامیابی خاصل کی ہے وہی اگر ایس ایف جی کی بات کریں گے تو دوستو یہ سٹرانگ ٹیم ہے انہوں نے ابھی تک دوستو نائنٹی ماچ میں کامیابی خاصل کی ہے اگر آپ دوستو ہیٹ و ہیٹ سماللی کھیلنا چاہتے ہو تو ان کے پلیئرز پہ آپ کو زیادہ بھروسہ کرنا پڑے گا دوستو دلدار 11 کی ویڈیوز میں آپ سبھی کا فرق بار سواغت آگے بڑھتے ہیں دوستو اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ابھی سے دوستو آپ ویڈیو کو لائک کر دیجئے شروعات کریں گے پچھا سیکشن سے تو پچھا سیکشن میں تقریباً آپ کو 20 سے زیادہ پلیئر دیکھنے کو ملیں گے بڑھ دوستو یہاں پر دو ہی پلیئر آپ کو تقریباً کھیلتے ہوئے نظر آ جائیں گے جن کے کافی زیادہ کھیلنے کے چانسز ہیں دوستو کے ہرنڈکس سی ایچ سی کی طرف سے آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آ جائیں گے دوستو اگر آپ سماللی کھیٹ وڑ کھیلنا چاہتے ہو تو اس پلیئر کے ساتھ جانا پڑے گا تقریباً دوستو یہ جارلین گرسیا سے بہت ہی اچھے پلیئر ہے اگر آپ یہاں پر دوستو اس کے ساتھ گئے ہو ایل ویب کے ساتھ تو اس کو دوستو آپ جلدی ٹیم سے باہر کر دیجئے اس کے علاوہ ایسیب جی کی طرف سے دوستو جے گرسیا یعنی جارلین گرسیا دوستو آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آ جائیں گے یہ پلیئر پانچ چھے تین دو ابھی تک پرفارمنس دکھا چکا ہے پانچ پوائنٹ چھے پوائنٹ سات پوائنٹ اس لیے دوستو یہ زیادہ تر گرانڈ لگ کے لیے ہی ٹھیک رہے گا گرانڈ لگ کے لیے دونوں ٹھیک رہیں گے بٹ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر آپ سمالی خیٹ ویڑ کھیلنا چاہتے ہو تو اس پلیئر کو ایز اپ پلیئر اپنی ٹیم میں پک اپ کرنا دوستو و کنٹراس اور بی پوسی دونوں کے کھیلنے کے چانسز ہے اور دونوں دوستو گرانڈ لگ ٹیم میں ایز ایک کیپٹین بھی کام کر سکتے ہیں آپ ان کو کیپٹین ٹرائی کر سکتے ہو دونوں پلیئر دوستو آپ کو سنگل رن ہوم رن ڈبل رن کر کے دے سکتے ہیں اچھے کاسے پلیئر سے یاد رکھنا دوستو یہ گرانڈ لگ میں کام کر سکتے ہیں آؤٹ فیلڈ سیکشن کی بات کریں گے ایم یسٹر زمسکی کی بات کریں گے ابھی تک دوستو اس نے چار ہوم رن کیے ہیں ریسین پوپا میں تھوڑی سی اچھی ہے 10 پلس اپ تو 15 اس کی بیٹنگ ایوریج ہے گرانڈ لگ ٹیم میں دوستو اس کو ٹرائی کیا جا سکتا ہے آئی ہے اپنے دوستو زیادہ میچ تو کھیلے نہیں ہے صرف ایک ہوم رن کمپلیٹ کیا ہے ابھی تک سکور کیا ہے ایز پلیئر اس کو گرانڈ لگ ٹیم میں لیا جا سکتا ہے آپ چاہو تو دوستو آپ اپنے ہائیلی رسکی گرانڈ لگ ٹیم میں اس کو کیپٹین ٹرائی کر سکتے ہو سیلٹار کی بات کریں گے سیلٹار نے دوستو ابھی تک 6 ہوم رن سکور کیا ہے اپریل سے لے کر اب تک ایک اچھا خاصا اپشن ہے دوستو گرانڈ لگ میں اس کو ٹرائی کیا جا سکتا ہے بیٹنگ ایوریج تھوڑی سی اچھی ہے اور یہ پلیئر آپ کو سنگل رن اور ڈبل رن بھی کر کے دے سکتا ہے جے ہیورڈ دوستو اس کے کھلنے کے چانسز بہت زیادہ کم ہے اس لئے ہم اس کے ساتھ پھلال نہیں جائیں گے آر ارٹیگا کو دوستو اگر کھلایا گیا بہتی بہترین سی ایسی کی طرف سے دوستو پلیئر کیپٹنسی کے لئے رہنے والا ہے ابھی تک دوستو تین ہوم رن یہ کر چکا ہے اگر دوستو یہ پلیئر کھلے گا تو یہ آپ کو ہائی سکور کر کے دے سکتا ہے اس بات کو یاد رکھنا ڈرکسن کی بات کریں گے اس نے دوستو ابھی تک 7 ہوم رن کمپلیٹ کیے ہے ایز اپلیئر ٹیم میں لے سکتی ہو اگر اس کو کھلایا گیا تو اچھا خاصا پلیئر ہے ایل ویڈ جی آر کی بات کریں گے یہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ٹین پلس دوستو پوائنٹس دے سکتا ہے اس کے علاوہ جتنے بھی پلیئر ہے ان سبھی پلیئرز کے پیارے دوستو کھلنے کے چانسز بہت زیادہ کم ہے ان فلڈر سیکشن کی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو فر سے بتا دوں کہ اس میچ کے فائنل اپڈیٹڈ ٹیمز لائن اپس نکلنے کے بعد آپ کو ہماری ٹیلیگرام چینل پر مل جائیں گے ٹیلیگرام کی لنک آپ کو نیچے ویڈیو کی ڈسکرپشن بوکس میں دوستو مل جائے گی دو گرانڈک ٹیمز اور ایک فائنل ہیٹوٹ ٹیم آپ کو ٹیلیگرام پر ملے گا پیارے دوستو یہاں پر آپ کو کوئی ٹیم نہیں ملے گا اب ان فلڈر سیکشن کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ اگر آپ نے دوستو ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا گے تو پلیز اینڈ پلیز دوستو سبسکرائب کا بٹن دبا دے ساتھی ساتھ بیل کی گنٹی کو بھی دبا دے لیٹسٹ ڈریم الیون کے ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے پیارے دوستو مجھے بہت بہت امید ہے کہ آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب کیا ہوگا IPLT20 ورلڈ کپ میں بھی دوستو آپ کو انفارمیٹی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گے بھی کیر فرڈ کی بات کریں گے دوستو اس نے ابھی تک چار ہومرن کیے ہے بڑ دوستو اس کی پرفارمنس اپریل اور می میں اچھی تھی اس وقت اس کی پوپا میں بہت خراب ہے تو آپ چاہو تو ہائیلی رسکی میں اس کو ٹرائی کر سکتے ہو حالانکہ اس کی بیٹنگ ایوریج اچھی ہے یہ پلیئر آپ کو سنگل رن ڈبل رن ٹرپل رن بیٹڈ رن رن سکورڈ رنس بیٹڈ ان اور ہومرن بھی کمپلیٹ کر کے دے سکتا ہے کے برینٹ کی بات کریں گے دوستو اس نے صرف ایک ہومرن کمپلیٹ کیا ہے اور ساتھی ساتھ زیادہ تر اس نے دوستو سٹولن بھی سنگل رن ڈبل رن سے سکور کیا ہے دبلیو فلوریس کی بات کریں گے دبلیو فلوریس ایک اچھا پلیئر ہے بٹ اگر اس کو کھلایا گیا تب یہ اچھا پلیئر ہے فلحال دوستو آپ اس کو ایسا پلیئر اپنے ٹیم میں لے سکتے ہو اگر اس کو کھلایا گیا باقے ہم اس کو کیپٹن ٹرائی نہیں کر سکتے ایف سچ وینڈل کی بات کریں گے اس کو کیپٹن ٹرائی کر سکتی ہو یہ دوستو گرانڈر ٹیم میں کیپٹن کام کر سکتا ہے اس نے ابھی تک دو ہومرن کمپلیٹ کیے ہے بی بیلٹ کی بات کریں گے یہ اچھا خاصا پلیئر ہے اس کے علاوہ جتنے بھی پلیئر ہے دوستو ہم ان کے ساتھ بلکل جانے کی گلتی نہیں کریں گے کیونکہ یہ سبھی رسکے پلیئر سے پیارے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو کر لیجے اور ٹیلیگرام پہ ٹیمز کا ویٹ کرنا ہم باقی بھی ویڈیوز دوستو کور کریں گے جو آپ نے ویڈیوز دیکھے جو آپ نے میچ دیکھے بیس پال کے وہ سب ہی ہم کور کریں گے فیلحال یہاں سے دیجئے اجازت بائی بائی بیسٹ سپ لائک